شیطان اللہین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علیہ و خیر قلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی دینہ بالقاوس محمد سلام علیہ و خیر قلقہ 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 سلام علیہ و خیر قلقہ قلقہ سلام علیہ و خیر قلقہ قلقہ سلام علیہ و خیر قلقہ سلام علیہ و خیر قلقہ قلقہ اپنے پیس کرتے ہیں آئم ایک سلام علیہ و خیر قلقہ صدر مجھے صدر حاصل ہوا ہے سن سے لے کے اسلام بات کر کہ اس دور میں جبکہ انسان چاند میں پہنچ گیا ہے سب سے مشکل کام مختصف کتاب کرتا ہے اب آپ کیونکہ تھک بھی چکے ہیں وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے کوئی پہلو کشنا رہا بھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اس مولا کی زاگرہ خطیبہ کے زیادہ کی بلندی کے لیے قرآن قبول پیش کروں جس میں اللہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ کل نفسی ذائق الموت آپ خبرائے کے لیے بیٹھیں ایسٹوپیز کا دمانہ ہے بھر بھر بیٹھا بیٹھا رکھ کے بیٹھا جاتا ہے لیکن جسموں کا فاصلہ جتنا مردی ہو دلوں کے ساتھ لے نہیں ہوئے چاہیے اگر آپ دل جوڑ کے سنیں گے تو میں خنٹوں کے بعد منٹوں میں در کے چلے جاؤں گا کیونکہ قبلو کعبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء قرآن اکثر یہ میری گبائی دیں گے پرات کی آپ بذرگ بھی یہ تو آیت ہے نو قرآن کی کل در سے زائے تطور میں آدھی پڑی اور بھائی نہ مقبل کر دے ہو یعنی سب کو آتی ہے بچے کو بھی آتی ہے بزرگوں کو بھی آتی ہے یہ آیت عمومن مجرسوں میں شورکاہ مجرس کو مرہوم کے لباہیقیوں کو مرہوم کے دوستوں کو مرہومہ کی چاہنے والوں کو وہ تو چلے کے دنیا سے دنیا سے دنیا کے ساتھ پڑی جو بیٹھے ہیں یہ آیت قرآن کی علماء اکرام اکثر دنیا والوں کو موت اسے درانے بھی لے پڑھتے ہیں میں آپ کو دراؤں گا نہیں آپ ایسے سہمے بیٹھے پڑھتے ہیں مجھے کیا زور بڑھا کہ درانے سے میں قرآن کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے موت اسے درانے سے ترجمہ اس کا عمومن یہ کیا جاتا ہے ہر نقص نے موت کا ذائقہ جتنا ہے یہ ذائقہ ہم نے ایک اضافہ کر لیا ہے بڑی بہت ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے نہیں ہمارے نقص میں آپ کا اپنا نقص ہے میرا اپنا نقص اگر آپ تکوچوں سے سنیں گے تو بات مندوں میں خاطب ہوگی ورنہ گھنٹے بھی لگ سکتے مارے نسالی مارے نسالی مارے نسالی مارے نسالی مجھے نہیں پتاک اپنا آپ بھی آگئے ہیں آپ تو مجھے اور مقتصر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ایک دو باتیں کروں جو جو جوانوں کو زیادہ سمجھانا ہے بجردوں کو سمجھ سنانا ہے کہ یہ ذائقہ ہم نے درمیان میں اضافہ کر لیا ہے قرآن کا لفظ ہے اس لئے کل لوگ نفسیں ذائقہ تر ہوئے یہ ذائقہ اتنا ضروری ہے جبلا کہ الیکٹونک میڈیا کے دور میں لوگوں نے ذائقہ کے لئے بقاعدہ ٹی وی چینل بنا رکھیں ذائقہ کے لئے ٹی وی چینل بنا رکھیں اچھا چلیں ٹھیک ہے یہی طرح جو مرمان لیتے ہیں ذائقہ چٹنے اب ذائقہ چٹنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اسی نعمت کو زبان سے پس کریں آپ ہر نعمت کا ذائقہ چٹ کر مجھے بتا سکتے ہیں کہ بریانی کیسی تھی ماشاء اللہ چکل کیسا تھا اورما کیسا تھا موں میں پانی آ رہا ہے اگر لنگر ہو گئی اللہ پر بانا دی دے گا ہر نعمت کو چٹھ کے دوسرے کو بتایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے تو جو جاؤں گا یہ اس خطیب کا جملہ ہے جو میرے روحانی استاد بھی ہیں شیمی بھائی میں نے ان کے جنازہ میں شرکت کی میں نے ان کے سوئے میں شرکت کی کچھ ایسے خطیب گدرے ہیں کہ جن کا لقب ذہن میں موں پہ آئے نا زبان پہ نام ذہن میں آ جاتا ہے رسولت مبجد آزم مبجد آزم اللہ محمد اسمائی اسی طرح اور ہے ٹائنٹ نہیں میرے پا جس کا قبلہ نے ایک اور نام لے دیا فاطح تکسلا نام کس کا ذہن میں آتا ہے خضو کو بتایا حضرت اللہ محمد پشیر حالانکہ ہم نے ان کے ساتھ بڑا کچھ کیا ایسے ایسے نظامت والے بڑھے ہوتے ہیں ٹائنٹ سلامی اتفاہ اللہ محمد پشیر پڑھ رہے تھے تو اس کے ساتھ کینے کیونکہ آپ پھور ہو گئے ہیں لہذا میں آج کبھی نہیں ایسا گدر ہے جو خوشی کا دن تھا گدر گیا ہے تو پھوڑا سا آپ کو محضور کرنا چاہتا ہوں تو جب اللہ اشتہار ہاتھ میں اٹھایا تھا اس کے ساتھ اکتی نے اب دیکھیں ہمارا کیسے کے لون پڑھے تو یہ بات ہوں نے اللہ محمد نصیب اببہ صاحب نے بتائی بڑھوں نے کہ میں بھی بیٹھا تھا اسٹیج پہ تو اللہ محمد پشیر چچھلا میں پڑھنا تھا جب اللہ جائے تھا تو اس دن سیٹھی استحار دے گا اعلان کر رہا تھا سب کے لقابات اکتے ہو دیں استحار میں اپنے ہاتھ سے بھی لوگ لکھتے تو استحار میں جو لقب لکھا تھا جب اللہ کا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آجا بشیر ملت وطیل پہنے بشیر نادی صاحب کا نام آ جاتا تھا اب وہ پڑھا ہے بجارہ کہ بشیرہ زملتہ والدہ ہیں وہ خطاب کرے تو پہنے کمک سے کچھ آگا ہے لینے تو نام جہنے خطر آگا ہے کچھ لوگ مسکر آ رہے ہیں بات میں بھی اس موضوع پہل کر گئے ہیں تو پہنے کمک سے جس کا جملہ میں نے پڑھا ہے پہنے ہی اس کا نام خدار سے سمجھ میں آجا ہے ان کے لقب کیا تھا ان کے لقب تھا ستیب آل محمد سرکار علامہ عصر حسن دیبی جن کی زمان قوسر سے دھولی ہوئی ان کے جملہ ہے میں نے جو عرض کیا جملہ دورانے کی زیادہ چاہوں گا زیادہ آگے نہیں پڑھوں گا میرے اندازہ خطابت کا واقع ہے کہ ہر نعمت کا زیادہ چکے دوسروں کو بتایا جا سکتا ہے یہ کیسی ہے یہ نعمت کیسی ہے لیکن بائد موت ایسا زیادہ ہے جسے چکنے کے لئے انسان کو خود مرنا بڑھتا ہے سیاری کیجئے مرنا سب نے ہے آپ کا طورت لگ بھی صاحبہ پوری زندگی جتنی مہدت ہے ہاتھ بھی نہیں دوئی کام تھے ایک علیہ علی کرانہ اور ایک حسین حسین کرانہ یہی بھی شلطہ ان کا اور اتنی نظریاتی اولاد پڑھے نہیں ہیں کہ جس میری عزیزہ نے انہیں غسل ملیا دیا اس نے میرے گھر والے کو بتایا جو وہ موجود تھے کہ جب غسل دے کے نوہاں وہاں گیا کپن ہٹایا چہرے سے تو تازہ آنسی برامہ ہو رہا ہے میں مسائل میں پڑھتا دیس کروں گا اگر یاد رہا مجھے آپ نیازے حسین دوپنٹ جا گئے تاکہ میں اپنا بذنور ملٹوں میں مکمل کر دوں موت وہ جاہتا ہے کہ چڑھنے کے لئے انسان کو خود مرنا پڑتا ہے سب نے جانا ہے لیکن ہم ہمیں موت کچھ نہیں کہہ سکے سب کا نفس اس کی موت کا جاہتا چکھے گا ہر جی نفس موت کا جاہتا چکھے گا میرا نفس میری موت کا جاہتا چکھے گا آپ کا نفس آپ کی موت کا جاہتا چکھے گا آپ ایسے چک ہو گئے جیسے آپ نے مرنا ہی نہیں سب کے نفس ان کی اپنی اپنی موت کا جا کر چکھیں گے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہے نمبر میں دی بات مکمل کر دوں گا تمہیں بہت آپ کا نفس آپ کی موت کا جا کر صرف قبلہ کا نفس ان کی موت کا جا کر میرا نفس میری موت کا جا کر چکھے گا اور اگر کسی کا اپنا نفسی نہ ہو کیا بات ہے کیا بات ہے تو جاگ رہے ہیں آپ نفسی نہ دے دوں تو ایسا ہے کہ جس کا اپنا نفس نہ ہو آئے قرآن کے پاتھ چلیں قرآن کہہ رہا ہے نفس اتغام رضا دلہ انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیٹھ کر انگر کی مردیاں خرید کر دے دیں آپ اگر نعرہ لگائیں گے کسی اچھے نکتے میں آتر مبندی نہیں ہے میرا بھائی کیوں کام کر رہا ہے موبائل میں موویوں نعرہ ہے نعرہ میں تو بھی مار رہا ہے اتنا تو آتام ان کے لئے نہ مدرس کے ساتھ آئے ایک میرے میں تو ماشاءاللہ ایک ہی لگا ہے سائے نات میں کون تھا چیزی سلام نے نفس بیٹھ دیا چنی بھائی آج بس بس کے دلوائی آ رہ رہی ہے کہ اے خدا تجھ کو ہی زیبہ ہے بڑھائی تیری اے خدا تجھ کو ہی زیبہ ہے بڑھائی تیری پہ نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری شمی بھائی خاص طور پر سمجھیں گے آپ ماشاءاللہ سائے سامین ہمارا پچھا بھی سمجھتا ہے اے خدا تجھ کو ہی زیبہ ہے بڑھائی تیری پہ نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری چاڑنے والے وہ محلوم میں تو آنو رکھا سونے والے سے دان جاری حجائی تیری ایک ہی حسنی بدلی ہے نص بیچا اللہ کی مرضیاں خرید نہیں انجیو میں انسان سے بتائے تبھی اس موضوع پر روزوی جائے آپ نے شور پر جالی بھی ہوگی بہت جارے شائر ہیں قادل اتنام شائر ہیں شمیل سگست صاحب ماشاءاللہ ابھی تادہ تادہ نظمیں افلوڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہر موضوع پر حالات حاضرہ پر کرونا کو بھی نہیں چھوڑے ہی رہے کرونا لوگوں کو بھی چھوڑے کرونا کو بھی چھوڑے اس لیے کہ آگے والے کرونا کہتے ہیں بھی بھی لیئے آبی جائے تکنے دبا کے بھاگنا پڑتا ہے ایک بلند ہزار کو لے نا وہ ہمیں جائے بھائی 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 یہ بات بھی کرنا پڑتے ہیں بھائی یہ نفسیاتی مرد بن چکا ہے لیکن ہمارے پشاورے کے نوحہ خان ہیں میں سوہل زیدی سے ان کے نوحہ خانوں سے اگر آپ تو بیٹھیں بھی چارے مجبوری میں اندر آجو اس لیے تب آپ کی ڈیوٹی شروع ہونے والی ایک نوحہ خان ہے ہمارا کلا پشاور کا سردنی شہداد اس کا نام میرے پیارے پیارے خصیدہ جتا ہے میں ایک رسہ تھا پشاور گیا تو اس نے نوحہ دکھا پچیس رجب کو مولا کاجن کے دعوت کے ساتھ کھڑے ہوگے سہتے کہ ستے نبی کا ماتم کرونا نہیں سمجھے ستے نبی کا ماتم کرونا مر جائے گا خود ہی ظالم دے ہوگا اب کسی انگریت نے ماتم کر کے بعد آیا جائے گا یہ ہی رہا ہے یہ بڑا ترسیلی موضوع ہے جب تھا بھائی انشاءاللہ مواقع میدہ جو کم ملتا ہے ماشاءاللہ سارا آپ محظور رکھا کے چلے جاتے ہیں ہماری انگری سنچم کی سنا دیتے ہیں اب آپ سنکے میرے سامنے تھنگ رہے ہیں یا ڈڑ رہے ہیں مجھے نہیں بتا لیکن بات کو انجات پر پہنچانے کے لیے مجھے ارضی کرنا ہے جس نے ہم اس کی محبت میں جیدے ہیں اور اسی کی محبت میں موت کے انتظار میں رہتے ہیں موت ہمیں پہنٹی کچھ نہیں آپ انوزت نکمی سہبہ ایک بہن عدیبہ شائرہ ایک بہن زادرہ ملے مولا کی مولا اس پورے خرانے کو سلامت رکھے بھائیوں کو بہنوں کو اور جتنے ساوائین ہیں سب ان کے بہن بھائی ہیں سب رضی اللہ 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 فرمائے میں بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں آج کہ ہمیں موت کہیں بھی کچھ نہیں اسی لئے ہم آج عدیبہ نے کہا تھا مرقد میں علی آتے ہیں جس دن سے سنا ہے جاگر براجس ہیں مرقد میں علی آتے ہیں عقیدہ ہے آپ کا ابنے پاس کی روایت بھی ہے کتب سے ثابت ہے کہ مرقد میں علی آج میں تیاری کی لئے بے سفا دنیا ہے جو آیا ہوں جانا ہے جب بلوہ آگا چلا جائے گا مرقد میں علی ہاتھ ہیں جس دن سے سنا ہے اس دن سے مر لئے دعا مانگ رہا مگر دن کیا چملہ اپنے براغ کرنے لگی میں کراچی مسجد پڑھنے گیا عضا خان زہرہ میں بڑا بزمہ تھا میں نے موسی نقل کے شیع پڑھ دیا اس حقیدے کے ساتھ کے روایات موجود ہیں کچھ جانے والوں نے بتایا بھی خواب میں آکے اور میں جب جاؤں گا مدھ تیاری کیلئے میں نے شیر پڑھ دیا مرکت میلی آتے ہیں جیسے سنا ہے اس دن سے مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں ایک ستر اسی سال کے بزر ویل چیر پہ بیٹھے تھے میں مجلز پڑھ پڑھ بند تیرہ رہا ہوں کہنے لگے براغ اتنی اچھی انتی پڑھ 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 کہ مرکت میں کیسے آتے ہوں گے اس لیے کہ قبر میں روشندان ہوتا ہے اچھوٹی ہوگی سراپ ہوتا ہے پڑھی آرکھ ہوں بہت بہت اندر پڑھ لگائے جا کسی طرح سے پڑھ پڑھ اتنا پکتہ کام کیا جاتا ہے تو علی کہاں سے آگئے نہ سراغ نہ روستنان نہ گھنگی نہ دروازہ وہ رستہ ہی کرو گے جاتے ہیں علی کہاں سے آگئے ہوگئے میں نے موسیٰ جمعہ رکل گیا جہاں کہ اللہ نے عزویٰ کو بھولانا ہو وہ موہیوں سے نہیں پوچھا گئے وہ کیسے کیونکہ آج عقد جنب سیدہ گزرا ہے اور ایک صاحب نے مجھے پیلی بھیجا میں تو چالیس منٹ کی تقریق کی تحریک کر کے آیا تھا مگر حالات دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں مرہومہ کے ساتھ سواب کے لیے کچھ خطیبہ تھی ان کے لئے میں چا پڑھوں گا پوری زندگی علی علی کرانے کے پوری زندگی حضرہ کرانے کے اس سے بڑا اعزاز ہو رہا ہوتا تو میں نے کہا بہت اثر میں یہ ہے کہ یہ اعتراض ہے نا اس کا جواب ہے کل دوں گا میں کل ایک بار مجھد پڑھا ہوں چار نمر عزباد میں امام راکہ کنز المومنین میں اگلے دن مجھ سے پہلے پہنچ گئے میں نے کیا کیا میں نے رات کو دورہ سے نماز حضر پڑھی کہ مولا مجھے اس شیر کا جواب شیر میں ملنا چاہیے سبھی بھائی آپ کو ماننا پڑے گا آپ جواہی لیں گے کہ ہماری شاعری رجے گل سے بل بل کے پر بامل والی شاعری قرآن و حدیث کو سامنے لگتے شاعری کی جاتی ہے تو موسیٰ نقم نے کچھ سنا تھا کچھ پڑھا تھا جو کہا تھا نا یہ تو مرخط میری آجیا میں نے کہا کل کو رات کو میں نے دورہ سے نماز حضر پڑھی کہ مولا شیر کا جاہب شیر ہوتا ہے آیت کا آیت ہوتا ہے حضیث کا مجھے کوئی ایسا شیر مل جائے جس کا ایسا پیاد رہو جسے کوئی امکار نہیں کر سکتے پھر پھر یہ میں نے کیا کیا دورہ سے نماز حضر پڑھی مقصد کے لئے کیا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بارے میں کہا جاتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتے آئی میں نے نماز حضر پڑھ جلوہ مانگی رات کو سویا صبح کو میرے سہن پہ شوڑا گیا اور سہن پہ اسی شائر کا تھا موسیٰ نقمی کا سنیے کہ اگر آپ جا جائے ہیں آنکھیں پھوڑھئے بواہ ختم کے لئے میں نے کیا کہا تھا مرگت میں علی آتے ہیں جس دن سے سونا ہے اس دن سے مرگت میں دعا مانگ رہا ہوں ربیر کیلے گا رات کو دوروں میں نماز حضر پڑھی صبح میں اٹھا نماز حضر پڑھا تھا سہن پہ شہر آ گیا کہ جو یہ کہتے ہیں لہت میں کس طرح تو آئے گا جو یہ کہتے ہیں لہت میں کس طرح تو آئے گا بھول جاتے ہیں میرا جائے میں آنا یا آئی موسیٰ نقمی موسیٰ نقمی اس طرح تو آئے گا بھول جاتے ہیں میرا قابل میں آنا یا آلی یہی وجہ ہے وہ جو کھلپ مجھے آج ایک دوست نے بھیجا ہے میں بھولتا نہیں ہوں اگر اجر 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 بھٹا تھا کہ مولانا پھر موسیٰ نقمی لے آگے کھلپ یہ ہے کہ ہمارے آدم اسلاق کے بہت بڑا مفکر جو سیاست میں آگے بچارے دندے بھی ہو گئے مگر ہے بہت بڑے آلی مولانا ڈاکٹر تاہل خادری ان کا کھلپ مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سوچنے آلی بات ہے کہ آلی کو کاغو میں کیوں پیدا کیا گیا آج کے دن کی مناسبت سے یہ دلکتہ ہونا ضروری ہے نا یہ آلی کو کاغو میں کیوں پیدا کیا گیا تو وہ سے چار مصرح میں اکثر پڑھتا ہوں کہ اس بات سے آلی کو اتارا ہے اپنے گھر کوئی آلی کے بات میں کوئی آلی کے بات اُس تک نہ کر سکے اس بات میں علی کو یہ شوارہ بیٹھے میں جبان میں لکھنا دارے میں پھر دوڑا ہوں کہ اس بات سے آلی کو اتارا ہے اپنے گھر کوئی آلی کے بات میں اُس تک نہ کر سکے باقی نشان رٹھا ہے کاغے میں اس لیے دیوار شکر ہے کہ کوئی شکر نہیں ہو دیوار شکر ہے آلی کے بات میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگلی کو اپنے گھر میں جو پیدا کیا وجہ یہ جیدی کہ یکم دلیج کو مردم بہرین کی تصریر کا آغاز ہونے والا تھا اب تا سلیدہ علی مرتبہ ہونے والا تھا تو اللہ نے سوچا کہ اگر بیٹی میں نے رسول کی ہو تو بیٹا میرے خرمے پہلے ہونا چاہیے لوگ لگتے کی بات کرتے ہیں مجھے تو دلہن اگر رسول میں گھر بھی ہو تو دلہن اللہ کے خرمے پہلے ہونا چاہیے مجھے آگئے دنیا کو نجات مل گئی میرے دوستو یقین جانئے گا ہمیں موت کچھ کیتے ہندوستان کے ایک نوہ آسان تھے وہ دن نوہ بھرا کرتے تھے نوہ یہ تجم بھئی کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی ماں بتا رہ گئے احمد کا نوہ سا پانی نوہ خانوں یہ شیر یہ نوہ اکسا پڑتا کہ جگہ اس نے نوہ پڑھا بڑا گریہ ہوا جب وہ جانے لگا نوہ پڑھ کے شیر صاحب ملے بہت بڑے رئیس کی انہوں نے کہا بیٹا کو کام ہو تو میرے پاس آجا کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آجا اس نوہ خان کی بہن کی شادی آگیا اس نے شیر صاحب نے کیونکہ نمبر دیا تھا اس نے نمبر پہ پھول کیا تو خٹھایا ہے انہیں بیسی اعلان ہوا کہ ان شیر صاحب کا انتقال ہو جائے لیکن اس سے پہلے جب یہ کام بڑھا اس کو بہن جشہ دیا ہی یہ پہنچا اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی پیسے چاہیے آپ مجھے پیسے دے تو محرم آ رہا ہے جیسے ہی آئیام ہیں تو میں پیسے آ کے واپس کر دوں گا جب محرم پڑھوں گا نیاز آئے یہ جہاں جان میں ذکر کروں گا مولا کا شیر صاحب نے اسے پیسے دیئے اور پیسے دے کے کہا کہ بیٹا یہ واپس نہ کرنا میری وسیعت ہے جب میں مروں یہ نوہ پڑھ دے میری ملیت پہ یہ نوہ پڑھ دے اس کے جب اعلان ہوا اندقال کا خبر پہلی اس کو پتا چلا ایڈس تھا اس کے پاس یہ پہنچا مگر دیر ہو چکی تھی پتا چلا کہ میریت کو قبرستان لے گئی یہ دوڑا ہام تا کام تا پہنچا تو میریت کو نماز جنادہ پڑھ کے خبروں پتارا جا جدا تھا اس نے شور مچایا کہ اب یہ خبر بدلنگ رہی مجھے وسیعت کیا میں کرنا ہے اس نے لوگ پریشان ہو گئے اچھا وسیعت کونسی ہے پتا نہیں اس کی اس نے کہا کہ میں ایک نوہ پڑھتا ہوں یہ نوہ ہے لیکن تو بڑا مشہور نوہ ہے کہ میں ہی پڑھتا ہوں مجھے وسیعت سے سیر صاحب کی جب میں مروں تو یہ نوہ پڑھتے ہیں آپ کی زمین کے تمام ادہ داروں رونے کے لیے لپا چوڑا پڑھنا کافی نہیں ہوتا دل پہ چوڑ رہے ہائے حسین کہہ دے انچہاللہ پر ہمار تو میسے جہاں بلد ہے اور جہاں بلد ہو جائیں گے اس نے نوہ پڑھا کہ خون برسا مگر اصوص نہ برسا پانی ماں متا رہ گیا احمد کا نوازہ پانی اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اس تو درہ آخر دیدار تو کرا دو اتنا بڑا نوہ خان ہے نوہ پڑھا ہے اس نے اب جو ان کے شیر صاحب کے چہرے سے وفن ہٹایا گیا تو تازہ آجو بڑھا دے 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 جیسے میں نے کہا ایک مرتبہ یہ بڑے پریشان ہوئے تو مگنے کے بعد رہنس پر نوازہ ک uniformly گیا ہندو ڈاکٹر تھا اس نے کہا میں کیسے یقین کرنوں جب انسان مروح بھی چل جاتی ہے بادی سے تو اس میں ایسی کس ہی نہیں رہتی ربنکہ بھی ہے ایسی بات تو ہوا کیا ہے اس نے پوچھا تم نے کیا کیا تھا اس نے چیز پڑھی تھی کہا دوبارہ پر اب پچھے میں نوحہ دوبارہ پر جیسے ہی نوحہ سموٹھائی دوبارہ پڑھا گیا تازہ آنہیں لکھنے شروع ہو اگر بارو پھر اس نے کہا دوبارہ پر کھولی میں دوبار جب دیسری مرکبہ پڑھا گیا تو اس شیخ ساتھ بھی آنکھیں سے آنکھوں دے رہے تھے اس داکٹر کہنے لگا کہ میں میڈیل سائنٹ میں بہت بڑھا دیسی جاتے میڈیل سائنٹ مانگے کو تاریئے کہ کبھول مکل جائے تو انسان کے جسم سے کوئی حضرت ہو تو ہی تو میرا رولہ کا کتنا براہ دادار اس نے داکٹر نے کہا اس تین مرکبہ چیز نہیں ہے میں اس نتیدے کو پہنچا ہوں کہ یہ جو سیت پس جاتی ہے جب یہ دعا پڑھا جاتا ہے اس کی آتما اس کے دیسک کرنے در وہاں پڑھا جاتی ہے اللہ حضرت مرکبہ ہمارے کتنے دادار دیدے ہیں آئے دن آج سے دنے سیمتے ہوگے بڑے بڑے سچے چاہتے ہیں بڑے بڑے ماتنوں مہاں آن جاتے ہیں مرنے نباتل ہوگے ادادار دیدے ہیں ادادار دیدوں میں سنوکری جتنے دیدے ہیں دنیا سے نہیں تو مرنے نباتل ہوگے مرنے دیدے ہیں آج میں اس خاتیمہ اس زاکرہ اس مہارتی چاہنے والی مرنے سارے سواب میں ادادار دیدے ہیں مجھے پیان دونے دارے میں پاڑھ مر سے دہنا آتے ہیں میلوں گا میں جس کے داروں میں جنور ہے ادادار دنیا ہے ادادار دنیا ہے جو حسین کے سنیرے جہنے دنیا ہے شکینہ دونہا کہ جب ہندوستان نے شاہر میں نکھا تھا اجادارو آؤ میرے قیامت قطع ہے اجادارو شنوبہ قیامت قطع ہے کہ تب یہ جید کی دو جا یہ جید کی دینی قید خانے سے شام میں آئے اجادارو ساکھ شام سے دینی خراب لے جائے نا آنے میں شاہر میں پھول کر دے میری جنردی کی حضرت ہے جس کرولا دی جاؤ اجادارو میں سب سے بہتر دے بیٹی اے درہم پلے شام دے بیٹی اے درہم پلے شام دے چاہے پھٹ گئیوں آئے اپنے پھول کر دے اپنی پھول کر دے زدہ میں شام ہے وزید کی بیوزہ ہے ایک برکہ پہتر خانے میں آئے بیٹی اے چار خانے میں چیدے ہوئی ہے اس بھولی اس بھولی کے مرد کیا ہے کیا جواب کیا ہے اس بھولی کے مرد کیا ہے کہا آپ بے پدری میرا ڈادہ مالا گیا اس نے پوچھا کہ کہاں نہیں نوہر پسکے بھول اس نے پوچھا کہ پتن کیا ہے کہاں ضرب نہیں بھولی لیتا ہے خبرگوان بھولی لیتا ہے خبرگوان کہاں دو خبری اس نے پوچھا کہاں پتن کیا ہے خبرگوان پتن کیا ہے خبرگوان کہاں پتن کیا ہے خبرگوان پتن کیا ہے دو خبرگوان پتن کیا ہے خبرگوان پتن کیا ہے پتن کیا ہے خبرگوان وہ دو خبرگوان جو خبرگوان رات کو دے مجھو کہاں بھولی لیتا ہے میں سوچنا تھا کہ سکینہ کے بندوں میں سکتے کیوں آیا ہے زیادہ کنوں میں یہ ہوئے دکھنوں میں تیسوں میں چھوڑوں میں اسے لانے سے تمہیں رمیلا مگر ایسے کے سب میں نے حقیقت پڑھا میں دونی راہ تھا اپنا امامہ و ناؤں سے روتا رہا لکھانے تھا کہ سکینہ کے وہ سواہے سے کیوں نہیں گیا جائے کہ سنر میں اگر مانی یہ ہوئے رہا کانی تکوٹی پہنی سکیتی وہ سواہے مطاقے دیتے کی جس ایسی آیا ہے کہ سکینہ نے وہ سواروں کو کاموں سے پھیل کر دارا سکینہ کے وہ سواروں کو کام سکنے ہیں وہ اددارو حدیث کہتا ہے میں نے دو تھا انشاء کے غنینا ایک بچی ہے کونے کے دامن میں آگ لگی ہے بوری سکینہ رہی ہے میری بھائے دہلے بھی چھوڑی ہے اددارو حدیث کہتا ہے مدد پھائیے سے نہ ہوگا تمہاری تہلے دنیا سے محلی کی جاتے رہی ہے محلی کی جاتے رہی ہے جنازے کے جنازے ایک بھائی نہ آ رہے ہیں بھائی 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 انہیں ہیں بھائی بھائی انہیں ہیں آج میرے ساتھ دیں گے تہلے محلی کی جاتے رہے ہیں 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 محلی کی جاتے رہے ہیں